ناظرین آدھا دیکن ایکسپریس میں آپ تمام کا استقبال ہے میں ہوں اسمائل ریحان آئیے ڈالتے ہیں آج کی دیکن ایکسپریس پر ایک نظر اس قبرنامے کے پیش کردہ ہے زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور ہم اپنے فرض کو ڈباتے ہیں ذمہ داری سے مسلم جنرل ہسپیٹر ہم آپ کے تمام بیماریوں کا عراج ایک ہی چھت دلیں ہمارے ماہی ڈاکٹرز کی ٹی اور آلہ تربیت یافتہ سٹار ورلڈ کلاس ہیلپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چوبیس گھنٹے ایمیٹلسی فکمات بھی بہنچوں کارڈیولوجی ڈائیبٹولوجی ڈرمٹولوجی ڈائینکولوجی پلمانالوجی ڈیورالوجی 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 اورٹوپیڈکس ڈیزیو ترپی پیڈیٹرکس ڈینرل آنڈ لیپروسکوپک سرچری اینٹی جیسی اور بھی سرمیسز بھی بہنچوں تھے ہر طرح کی سکینز اور ٹیسک کے لیے ایڈوائس لیبارٹریز بھی برا سکی بطور پر درسیاب ہیں آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترسو مسکرین جنرل ہاسپیٹر ٹوریچو کی خیتربار ایران نے اسرائیل پر ایک سو اسی سے زائد میزائل داغے جس کے جواب میں اسرائیل نے سخت جوابی کارروائی کی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی جگہ ہوتے تو ایران کے تیل کی تنصیبات پر حملہ تکنے سے گریس کرتے انڈیگو کی پچیس سے زائد پروازیں ہندرباد ائرپورٹ پر نظام کی خرابی کے باعث تاخیر کا شکار ہوں بنارس انڈیو انیورسٹی نے بی جے پی آئی ٹی سیل کے ارکان کے خلاف اجتماعی زیادتی کے اتجاج میں تیرا طلبہ کو معاتل کر دیا ہریانہ اسمر انتخابات میں شام ساڑھے پانچ بجے تک 63% سے زائد ووٹروں کی شرکت ریکارڈ کی گئی جہاں دو اشاریہ تین کروڑ ووٹرز ایک ہزار اکتیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے وزیراعظم نریندر موڈی نے ہفتے کے روز کہا کہ کانگریز کی قیادت شہری نقصیلیوں کے گروہ کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں سے اس پارٹی کی خطرناک ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے متعید ہونے کی اپین کی سرنگانہ پولیس نے نئے قوانین پر ورکشاپ کی تاکہ اس کی کامیابی اور چیلنز کا جائزہ لیا جا سکی سرنگانہ کی وزیراعلا ریمنٹرڈی نے پانچ اکٹوبر کو کہا کہ حکومت موسا دریہ کے کنارے بیگر ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے دس ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے سرنگانہ حکومت نے ہیدرابار ڈیزائسٹر ایجنسی ہائیڈرا کو قانونی ایسیت دینے کے لیے اورڈینائیس منظور کر لیا ہے اسرائیل نے لبنان کے بیڑاوی کیمپ پر حملہ کیا جس میں حماس کے ایک افسر اور اس کے اہل خانہ حلاق ہوئے جبکہ لبنان میں حلاقتوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے آج کے لیے فیلحال اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ